نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور بات کریں گے فیچر ریٹیل کے بارے میں دوستوں دیکھیں کبھی بھی کسی شیئر کے ساتھ اگر کوئی کانٹروور سے جو جاتی ہے تو اس میں ہمیں بہت جلدی گراوٹ اور تیزی کا محول دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے تو میں پرسنلی ایسے شیئرز میں انویسٹمنٹ کرنے سے کلتا ہوں اور میں سبھی کو ایڈوائز دیتا ہوں کیونکہ ہماری ویڈیوز آتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ریٹیل انویسٹر ہیں جو اپنے پیسے کو گروہ کرنا چاہتے ہیں کئیوں نے اپنے بچوں کی فیس کے لیے ان کی فیچر کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کافی بچوں کی میلز آتی ہیں جو اپنے فیچر پلانس کو لے کے اپنے پیرنس کو پراؤڈ فیل کروانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کو ایک اچھے رستے پر لے کے جا کے ان کو مارکٹ سے پیسہ بنانا کیسے ہے یہ سکھا سکیں تو ہمیں بہت زیادہ اچھا فیل ہوگا یہاں پر بیسکلی دیکھیں ہماری جب بھی ویڈیو آتی ہے تو کافی زیادہ ہیٹ بھی ملتا ہے کیونکہ ہم سیدھی دو ٹک بات کرتے ہیں اور میجورٹی لوگوں کو پسند نہیں آتی پچھلے پانچ دن کی بات کریں تو تھرٹی ٹو پسند کی گراوٹ ہے one month میں 35% کی گراوٹ ہے تو جب سٹوک نے آپ کو پچھلے ایک منت سے 35% کا loss دے رہا ہے لگا تھا وہ بھی ایسا سٹوک جس کے ساتھ controversy جڑی ہے تو آپ کو بے شک وہاں پر جتنا مرجی profit بھی ہو چاہے loss ہو اپنے loss کو book کریں میجورٹی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے جو loss ہوتا ہے اسے average کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے سٹوک جتنا نیچے جائے گا اسے average کر لیں گے دوستوں ایسا نہیں ہوتا اپنی گلتیوں کو accept کیجئے اگر ہم اس کا max chart رہے دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹوک 500-600 کے لیول پر trade کر رہا تھا اور جب سے controversy جڑی ہے پچھلے ایک ڈیٹ سال سے تب سے سٹوک ہمیں لگا تھا گراوٹ ہی دکھا رہا ہے اور اگر ہم آج کی بات کریں تو یہاں پر بیسکلی پوری نیوز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انڈیا banks to start debt recovery processing against future retail تو جو ان کے اوپر کرزہ ہے اس کی recovery کے لیے آپ بینکس تیار ہو چکے ہیں بیسکلی یہاں پر پہلے نیوز آئی تھی کہ ان کی کافی زیارہ store ہیں جنہیں reliance overtake کر رہا ہے تو بیسکلی reliance اب کافی زیارہ یہ چیزوں کو بڑھ چکے کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو future amazon اور future retail کا جو دونوں میں آپسی معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں سوٹ آٹ ہو جائے گا اور یہاں پر stock پر واپس سے تیزی آئے گی لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملا انڈیا لینڈر آج سیٹ تو انیشیٹ debt recovery proceeding against future retail this week to safeguard this enters after rival reliance unexpectedly to cover some of the retail store تو یہاں پر دیکھئے آپ اس لین کو سمجھئے کہ جب انہوں نے یہاں پر جب ان کے stores کو acquire کیا تو کہیں نہ کہیں تیزی آئی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پر واپس سے future retail نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور وہ اپنے جو stores ہمیں واپس لے لیں گے تب سے stock میں واپس ہے ہمیں گراوٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اور یہ جو سارا معاملہ ہے یہ around around 3.4 billion کا ہے تو اگر آپ یہاں پر investment کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو بے شک آپ کیجئے لیکن اگر آپ کے پاس unnecessary پیسہ ہے extra پیسہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے کے ساتھ میں جوہا کھیل سکتا ہوں تو تب ہی آپ اس share میں investment کیجئے ورنہ اس share میں آپ کو بالکل بھی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اکثر دیکھیں ابھی آپ کو آج یہاں پر around 14% کی 15% کی گراوٹ دیکھنے کے لیے ملی ہے کل کو ایک positive news آئے گی stock again 15% سے 20% کا jump لگا دے گا پھر کوئی negative news آئے گی پھر نیچا جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ uncertainty جھڑ گئی ہے stock کے fundamental یہاں پر کام نہیں کریں گے technical یہاں پر کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں event کے اوپر ہوتی ہیں تو ایسے میں stock سے بچیے پھر بھی اگر آپ کی کوئی query ہے تو comment کیجئے ہماری کوشش ہوگی آپ کو ایک اچھے advice دیں تاکہ آپ اپنی family کی help کر سکیں اپنے دوستوں کے help کر سکیں پھر بھی اگر آپ کی کوئی query ہوتی ہے تو ضرور comment کیجئے ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی